مجھے خوشی ہے کہ آج آج آجے ہمارے لیے آپ اتنے لوگ اور اتنے نیتا ہماری ہمدردی کے لیے آپ یہاں بول رہے ہیں جیسے کی لکھا ہے آپ کشمیر آپ کشمیر کے لیے بول رہے ہیں ہمارے لیے بول رہے ہیں اور ہمارے فیوچر کے لیے بول رہے ہیں تو اس کے لیے میں بہت بہت شکریہ کرتا ہوں آپ سب کا آپ کو مبارک کرتا ہوں کہ ہندوستان میں صرف موڈی اور امیت شاہ اور اجید دوال ہی نہیں ہیں بہت سارے سکولر ڈیموکریٹی پروگریسیو اور لیبلر لوگ ہیں جن کا ہمیں فکر ہے اور جن کے ہوتے ہوئے ہم ابھی بھی سرینگر میں کشمیر میں یہ بول سکتے ہیں کہ ہندوستان ہم ہندوستانی ہے اور ہندوستان کے ساتھ رہیں گے اور مریں گے ہندوستان کے لیے ہم دیشت ہوئی نہیں ہے میں موڈی جی سے کہنا چاہوں گا یہاں یہاں اتنے میں نے پوسٹر دیکھے دیواروں پر لگے ہوئے میں پڑھ رہا تھا گہرائی سے ہی ان پر کیا کیا لکھا ہے ہماری سب ڈیمانڈس ہماری سب جو کچھ ہم پر بیٹھتی ہے ان کے بارے میں یہاں آواز اٹھائی گئی ہے لیکن میں موڈی جی سے کہتا ہوں اور بی جی پی کے نیتاوں سے کہتا ہوں کہ وہ کہتے ہیں ہم نے کشمیر میں ترقی کے دروازے کھلیں گے جمہوریت آئے گی میں کہتا ہوں کہ بی جی پی کا کوئی نیتا ان میں سے ایک پوسٹر لے کر لال چوک میں کھرا ہو جائے تب میں دیکھوں گا ان کی جرت انہوں نے کیا بنایا اب کشمیر کو میں بتا نہ چاہتا ہوں کہ امیت شاک جی آئے پچھلے دنوں وہاں ساری سڑکیں بند کی گئی اور پتا نہیں کہاں سے ہیلیکاپٹر میں کس جہاز میں آئے اور کہاں کسی پہاڑی پر اترے اور آرمی کے گھیرے میں پتا نہیں کیوں لوگوں کو پکڑ پکڑ کر لائیا اور ان سے بات کی اس نے اور بولا کشمیر خوش ہے اور بھائی بتاؤنا کس کشمیری سے آپ ملے کون خوش ہے یہاں کئی وہ لوگ بیٹے ہیں جو کشمیر آئے اور کشمیر کے رولر ایریاز میں آئے یہاں نے آگیا سبیر حاشمی اور دوسری بہت سین شاید لوگ جن کو میں جانتا نہیں ہوں جن کے نام مجھے پتا نہیں آئے ہیں اور گرمنٹ ریائلٹی کو دیکھا ہے وہاں اور یہاں میڈیا میں دیا ہے اور پتا نہیں ہے بھی ان کے خلاف دیش دروہی کا مقدمہ نہیں چلا ہے لیکن ان کو تیار رہنا چاہے میرے کھل میں چاہیں گے کشمیر میں بدقسمتی یہ ہے ہندوستان اتنا بڑا دنیا میں جیسے موڈی جیب ہوتی ہیں سب سے بڑی جموکریسی ہے فریڈم ہے فریڈم آف سپیچ ہے فریڈم آف ہومنٹ ہے کانسٹروشن ہے سب کچھ اچھا ہے لیکن ابھی یہاں آزاد صاحب بیٹھے ہیں مجھے لگتا ہے کسی بھی ہندوستانی کو یہ سیٹیپکیٹ دینے کی ضرورت نہیں ہے آزاد صاحب کو کہ یہ ہندوستانی ہے یا نہیں ہے لیکن اس کو بھی کشمیر جانے پر پابندی ہے اور اس کو بھی سپریم کورٹ سے رجوع کرنا پڑا اور یہ چوہری جی کو سپریم کورٹ سے رجوع کرنا پڑا دو بار آئے اور دو باہر ائرپورٹ سے واپس دیج دیا جیسے یہ دیج دروی ہیں جیسے وہ پاکستان میں بیٹا ہوا وہ جس کو ڈیمانڈ کر رہا ہے ہندوستان سب سے بڑا ٹیررسٹ ہے جیسے وہی یہ ٹیررسٹ ہیں ہندوستان سے آئے تھے اور کشمیر ان کو جانے مات دو یہ وہاں تباہی مچائیں گے یہ ڈیموکریسی ہے مہدی جی کی ڈیموکریسی ہے احمد شاہ کی ڈیموکریسی تو میں آپ سے دو منٹ چونکے ہمارا تو کسوسی درجہ تھا وہ ختم ہوا لیکن آپ جیسے لوگوں نے بھی ختم نہیں کیا ہے یہ مجھے وشواس ہے تھوڑا سا ایک دو منٹ مجھے علاوہ بات کرنے کا موقع دے دے پانچ اگس جب یہ ہوا میں کنگا کہ یہ شب خون مارا گئے رات کے اندیرے میں جب یہ کالا کانو نکالا گیا کہ جمہو کشمیر کو تقسیم کرو تین حصوں میں یونینٹرٹی جمہو اینڈ کشمیر یونینٹرٹیوں اور اندیرے کو بالکل آلک کرو اس سے پہلے ایک دن کا حال میں آپ کو بتاؤ کشمیر میں لاکھوں امرناتھ یادری آئی ہوئی تھی اور خوشی سے چل رہے تھے سب کچھ ٹھیک تھا ہوس بوٹوں میں رورال ایریاز میں پتہ نہیں کہاں کہاں پھار پھلنگ ایریاز جنگل میں جہاں توریس ریزارٹس ہیں وہاں بیٹھے ہوئی تھی آرام سے بیٹھے ہوئی تھی خوشی خوشی بیٹھے ہوئی تھی کش نہیں ہو تھا سارا نارمل تھا کوئی ہڑتال نہیں تھا اور میں آپ کو بتا دوں ملتن سی دم توڑ رہی اور سرکاری اداد شمار کے بتا دے دو سب سے ڈائی سو ملتن پورے کشمیر میں تھے اور سات لاکھ آٹ لاکھ ہوج ہمارے ہاں ہے اور دو سب کیا چیز ہو دی ہے تو سب کچھ نارمل تھا اور ہریت جس کے بارے میں آپ چانتے ہیں کہ سپریٹر شاید بڑا فورس ہے ان ان کے زبان بھی بند ہوئی تھی کیونکہ وہ ہڑتال کی کہاں دیتے کوئی مانتا نہیں تھی تو بس ساو میں سے دس دکانیں بند رہتی تھی نبے کھلے رہتے ہیں ٹرانس پورٹ ایز یوٹیول چلتا تھا سکول کھلتے تھے پھلے رہتے تھے ان کا کوئی کچھ وہ عوامی سپورٹ ہی رہا تھا ختم ہوا تھا تب موجہ جی موجہ جی آئے اور پانچ اگست کو ایسا اعلان کر دیا کیونکہ ٹائم کام ہے اس لئے میں مقصر بات کروں گا کہ آج جو سچویشن ہے میں کل ہی وہاں سے نکلا ہوں آج کشمیر کشمیر کا ایک ایک بچے سے لے کر بھوڑے تھے میرے خیال میں حولیت کی بولی ہی بھوڑا ہے میرے خیال میں پہلی بار موجہ جی نے یہ جو قدم اٹھایا کشمیریوں کو پہلی بار اکٹھا کیا اس سے پہلے اتنا اتحاد اتنا متحد کشمیری کبھی نہیں ہر واقت وہاں میں بتا دوں تین تین گروپس رہتے تھے سوسائٹی تین گروپس میں بٹی رہتی تھی ایک گروپ وہ تھا جن کو ہم کہیں گے کہ پرو پاکستانی اور یہ لیمیٹڈ تھا نامنال تھا نہ ہونے کے برا اور دوسرا گروپ جو ہریت کے سپورٹ میں تھا اور یہ تھا میرے خیال میں کبھی تینس پرسنٹ کبھی چالیس پرسنٹ کبھی ساچ بھی ہو جاتا تھا کبھی بیس پرسنٹ ہی رہ جاتا اور جو منسٹری میں جن میں کانگریس این سی پی ڈی پی لیفٹ پارٹیل اور ادورس آتی ہیں یہ بھی ایک سیکشن وہاں تھا تو تین گروپس میں کشمیر ڈیوائیڈڈ تھا پلٹیکلی اور آج کیا ہے آج منسٹریم کے لیے بولنے کے لیے کچھ بھی نہیں رکھا اس نے نیا جسے کہتے ہیں ہم گلیکوز بڑھ دیا ڈیکسٹروز بڑھ دیا نئی زندگی لائی ہوریت میں وہ کہتے ہیں میں آپ کو بتا دوں میں ایک بڑے نیتا سے ملا ہوریت کے اس نے بولا یہ تین سو ستر ختم کیا یہ ہمارا کوئی پرابلم نہیں ہے اس سے ہمارا تو کچھ نہیں بگڑا ہم پہلے ہی مانتے ہی نہیں تھے کانسٹریوشن کو ہندوستان کو یہ آپ لوگ مانتے تھے آزازہ مانتے تھے یہ پی ڈی پی مانتے تھے یہ ان کی سمسیاں ہے آپ وہ کیا کہیں گے آپ لوگوں کو اور میں کہوں گا موڈی جی نے یہ جو وار کیا یہ جو حملہ کیا یہ سپریٹس پر نہیں ہے یہ مانتے ٹریم پر ہے یہ ہندوستانیوں پر ہے یہ اس فارق عبداللہ پر ہے جو بات بات پر کہہ رہا تھا جائے ہیں میں ہندوستانی ہوں میرا ملک ہے اور آپ پی ایسے کے تحت ایسی بائیس سال کا آدمی جو ہندو جو کشمیر میں ہر ایک ملتا ہے کہ کشمیر میں اگر ہندوستانی ہے پھرس نمبر پر وہ فارق عبداللہ ہے اور اور آج پی ایسے کے تحت اپنے اس کو بند رکھا ہے اب دیش کے خلاف اب دیش کا دشمن ہے وہ بھائی کل وہ آپ کے ساتھ پاور شیئر کر رہا تھا عمر عبداللہ پاور شیئر کر رہا تھا آپ کے ساتھ محبوبہ مفتی کو آپ نے چیپ مینسٹر بنا دیا تاب دیش دروی نہیں تھے تاب تو کھلے تھے آپ نے جو فائدے اٹھائیں وہ اٹھائیں اپنے کروڑوں کمائے اپنے لوگوں کو نوکریوں میں لگا دیا سارے بینیفیٹس لیے کیا کیا نہیں کچھ کیا آج جی جیل میں ہیں اتنے بڑے نیتا میں کہتا ہوں بی جی پی نیتا ان کو کیوں نہیں جیل بڑھتی ہو جو ان سے بڑے سکنڈلوں میں ملوث ہیں امید جیک جی کے بیٹے کو کیوں نہیں بڑھتی ہو اگر آپ واقعی یہاں کا قانون چلانا چاہتے ہیں ان کو کیوں نہیں بڑھتی ہو یہ صرف مخالفوں کو دوانے کے لیے ہے اور کشمیر میں میں کہتا ہوں کہ مو جی جی نے امید شاہ نے یہ جو کاروائی کی ہے اس نے اپنے دشمن پیدا کیے دوست نہیں پیدا کیے اور کشمیر میں جو آگ لگائی ہے میں یہاں پہلے تو میں کیمراؤں سے ڈرتا ہوں لیکن کشمیر میں تو کیمراؤں نہیں ہیں وہاں تو ہمارے سپاہی وہ مشین گن لے کر آئیسے ہوتے ہیں اور ہم انہی میں سے چاوتے ہیں ہم نے جھینا سیکھا ہے ان مشین گنوں کے ساہے میں ہم نے جھینا سیکھا ہے اور ان سے نہیں ڈرتے ہیں لیکن ڈرتے ضرور ہیں وہ ارناب گو سوانی اور وہ کوئی بخشی ہے وہ موچھو والا مجھے لگتا ہے یہ پاجستان افغانستان کا کوئی ہے لگتا ہے وہ ابھی بھمباری کرے گا کشمیر پر پاجستان پر افغانستان پر جتنی اس نے موچھے رکھی ہے اتنے گارج سے ہے جیسے لگتا ہے کہ وہ سارت پر سائچن پر لڑ رہا ہے اور ارناب گو سوانی پتہ نہیں چاہ چاہ جب وہ آتا ہے اور آپ مانے یا نہ مانے میں چکلیں بھی جگنا آپ پسند نہیں کرتا اور میں کہوں گا کہ موجی نے جو آگ کشمیر میں لگائی ہے اس میں ہمارے ہندوستان بھی نہیں بچ سکتا ہے جس طرح سے پاجستان نے دہشت گردوں کو پناہ دی ان کو افغانستان میں ان کو پالا پوسا اب پاکستان بھی بگت رہا ہے وہاں کے لوگ مر رہے ہیں مجیدوں میں مارے جا رہے ہیں میں کہتا ہوں کہ ہندوستان کے لوگ بھی محفوظ نہیں رہیں گے اور یہ میں جوگ میں نہیں کہتا ہوں کیونکہ یہاں کہہ رہے ہیں کہ جلدی کرو کیونکہ مجھے اور یہ لاسٹ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں میں نے پہلے نہیں مانا تھا نیراجک کو کہ میں بولوں یہاں مجھے پتہ ہے ابھی سے مجھے خدشہ ہے اور آزاد صاحب تو اپنے دوستوں سے میں آزاد صاحب میں ان سے پہلے ہی رکشت کر کے رکھوں گا یہ جو میں نے یہاں اپنے ایمان کی بات بولی کیونکہ آپ سب کے سامنے مجھے بھی جذبہ آ گیا کہ سچ بولنا چاہیے اور پتہ نہیں سری نگر پہنچ کر دیش ڈروین کا مقدمہ چلے گا کہاں لے جائیں گے مجھے کیونکہ آپ وہاں جیلوں میں جگہ نہیں ہے اب جائپور بیجا جاتا ہے آگرہ بیجا جاتا ہے کونٹ بلوال اور دوسرے جیلوں میں تیرہ برس کے بچوں کو بیجا جاتا ہے اور آپ پھر یہ امید رکھیں گے کہ تیرہ برس کا بچہ جو جیل میں ہے جو آگرہ کے جیل میں سیل میں بڑا ہوا ہے وہ باپس آ کر پھر جائیں ہند بولے گا وہ نہیں بول سکتا ہے اس لئے یہ آپ پر ہے آپ پورے ہندوستان کے عوام کو بتائیے کہ یہ جو موڈی جیل نے کیا یہ دیش کے خلاف ہے جو وہ کشمیر میں ترکی کی یہ جو بول رہے ہیں ترکی کے دروازے کھلیں گے وہ دروازے آپ بہار کے لیے کھولو ماں کی جیلے ایک بھی وہ درکی کے دروازے جو مہارشن کے کسان کھنکش کر رہے ہیں ان کے لئے کرو ان کی زندگیاں بچاؤ جو پھٹبادوں پر سوتے ہیں ان کے لئے کچھ کرو کشمیر میں کوئی پھٹباد پر نہیں سوتا ہے کشمیر میں کوئی بوکھا نہیں سوتا ہے کشمیر میں ہر ایک کے پاس اپنے مکان ہے کشمیر کے پاس فروٹ ہے بہت کچھ سورسز ہیں ہمیں آپ کی ترکی کی کوئی ضرورت نہیں ہمیں صرف یہ جو ہمارا اکانومی ہے ہمارا جو سٹیٹس تھا وہ بحال کرو ہم اس کی ڈیمانٹ کر رہے ہیں اور موڈی جی ہم آپ کو کہہ رہے ہیں اس دیش کے عوام اب آپ کی چال کو سننے سمجھے لگے ہیں اور مہاراشتر اور خریانہ میں جو بدلاؤ شروع ہوا ہے یہ آئندہ تین برسوں میں اور گہرہ ہو جائے گا اور زیادہ بڑے گا اور امید ہے چار سال کے پید یہ جوڑی نہیں ہوگی